گزرستہ چند روز سے کے پی کے گورنمنٹ کی اور پاور منشری کی باچی چل رہی تھی اور پھر سی ایم صاحب اور اویس بھائی کل پرسوں میں بھی ملے تھے اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بڑا کرائسز ہے سارا کچھ ہے لیکن ابھی سی ایم صاحب بھی آپ کو بتاتے ہیں اور منشری صاحب بھی آپ کو بتاتے ہیں کافی اچھے طریقے سے بات چیت ہوئی ہے اور دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی نہ کس طریقے سے پبلک کو ریلیف دینا ہے اور اس میں کافی حد تک بریٹھرو بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی جو ریکبری اور وہاں کے پرابلمز ہیں وہ منشری نے اپنے پاس تو نہیں لے کے جانے ہیں انہوں نے منشری چلانی تھی سارا وہ لوسز کو کم سے کم کرنا اور پلس پبلک کو ریلیف دینا وہ دونوں چیزیں شامل ہیں تو پہلے منشری صاحب بات کر لیں اور پھر عویل بھائی بات کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی انٹیڈیز ہیں جو بھی ادارے ہیں وہ سارے مل کے ہی کام کریں گے چاہے وہ صوبے کے ہیں اور چاہے فیڈرل ہیں تو ہمارے جو ایک ایشو چل رہا ہے لوٹ شیڈنگ کی حوالے سے اور جو ہمارا ایک اور ہماری عوام کا ایک جو مطالبہ ہے اس حوالے سے کہ ہم بجلی بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم بجلی پورے پاکستان کو دے رہے ہیں جو فقر کی بات ہے ہمارے لئے مزید بھی ابھی آگے بن رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیں گے اس حوالے سے لوٹ شیڈنگ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر عوام کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر اس سے ایک لا ان آنڈر کا مسئلہ بنتا ہے جیسے انٹیئر منشری کا بھی ایک رول آ جاتا ہے تو مل بیٹھ کے ہم نے اسے بات کی ہے اور ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لسز ہیں ایسی کمیہ ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں تو اس پہ ہم اپنا کدار ادا کریں گے اور اس طرح کے ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کریں گے اور جو لسز کی وجوہات ہیں ان کے پر مل کے کام ہوگا جو ہماری طرف ہمارے پارٹ پہ کام ہے صوبے کے پارٹ پہ اس پہ ہم اپنا کام کریں گے اپنے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے لوکل گورمنٹ کے ریپس ہیں ہماری عوام ہیں کہ ہم پوری ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک ڈرائیف شروع کریں گے اور انہوں نے بھی یہ بولا کہ جب تک ہم یہ کام کرتے ہیں تب تک ایک ریلیف جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ میں وہ کہتے ہیں روہ بازدارٹ بلٹی نا ڈے تو آئیسا آئیسا کیونکہ بہت پہلے سے ایک چیز آ رہی ہے تو ایک ٹائم لگے گا تو مل کے ہم نے اس کے اوپر معاملات طے کی ہیں ہماری ابھی کانٹریویس بلٹنگز ہوئی ہیں آج انشاءاللہ ہم نے ابھی پیزرٹیشن دی انہوں نے اپنی دی اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جیسے ہماری عوام کو ریلیف میں ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاؤسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی جو ایریئرز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی اور ہمارے جو ایسے ایریئرز ہیں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں بیتیت سبائی حکومت کہ ہم وہاں پر اپنے ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں تو وہاں پر منشاءاللہ ہم جائیں گے ہم اپنے لوگوں کو سوریلیشن کی طرف لے کے جائیں گے اور اس طریقے سے ان کا لاؤس کم ہوگا جب ان کا لاؤس کم ہوگا ظاہری بات ہے جو فیڈرل گورمنٹ کے ساتھ ہمارے بقایا ایشو آتے ہیں اس طرح کے جس پر ہمارے اوپر ایک گوش کی طرح آتے ہیں اور ہماری کردودیاں ہوتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی اور ہمارے عوام کو بجلیف ملے گی تو میں شکریہ آزا کرتا ہوں کہ جس طرح سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو تیہ کیا اور جس طرح سے ہم نے ایک بائمی مشاورت کر کے انہوں نے ہماری عوام کا احساس کیا صوبے کا احساس کیا ہماری لا انڈرکی ہماری معاشری حالات کا لوگوں کے حالات کا احساس کیا اسی طرح یہ ہم سے ایک پیٹ کر رہے ہم بھی احساس کر رہے ان چیزوں کا کہ جو نقصان ہماری وجہ سے اگر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو پاور ڈیویشن کو اس پر انشاءاللہ مل کے کام ہوگا اور انشاءاللہ اچھے ریزالٹس آئیں گے میں صوبے کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو پختونخواہ کو لوشیڈنگ فری کرنا ہے اس کے لئے ایک لائمل بنایا گیا ہے مل کے گورنمنٹ بھی سپورٹ دے گی عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی آج پوری پاکستان کی عوام کے لئے اور ہمارے ملک کے لئے ایک بہت خوشائن دن ہے کہ ہم سیاستدانوں کیوں پر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پر شرمندہ ضرور ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈا کے باوجود پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پاکستان کے اندر جو نقصان معاشی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نقصان تھا جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے اور میں انٹیریر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا ہم نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے پلانز بتائے ہمارے میکمے کو کیا مشکلات ہیں انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے اور انشاءاللہ کل دوپہ ہرتا کیا اس سے پہلے اس کی جتنی بھی وہ نوک پلک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ خیبر پختون خواہ نہ صرف اپنے سوبے کے اندر بلکہ اور سوبوں کے لیے بھی جو موڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور سوبوں کے در بھی ریپلیکیٹ کریں گے اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات جو لوسز جو ہمارے اپنے میکوے کی وجہ سے کوتائی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کمیونٹی بیسٹ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسٹ ہے اس میں ایم این ایس کو ایم پی ایس کو عوام کو انوالف کرنا اس کی اویر ریس پیدا کرنا ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے جو کہ ایک بہتر انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون نے ہماری تمام کوالیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے انہوں نے مل جھل کر پاکستان کی ایکانومی کو ریوائیب اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھا ہے اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور شکر گزار ہیں سر یہ حیدر شراضی جیوں نے اسے یہ بہنی پی ٹی آئی سے اسم سو رحمان کے سابی اور جیل بھی ملاقبے بھی ملاقبہ تھی تو وہ موسیل نقلی تقریز جتے رہے کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف منظم محمد کا جزار تھے موسیل نقلی صاحب کو موسیل نقلی صاحب کے طور پر سب ہی یاد کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایٹری آئی منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے وہ اس وقت ہمارے ملک کے ایٹری آئی منسٹر ہیں اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں عوید سغاری صاحب یہ بھی جو ہیں اس وقت ایک پی ایم ایل این جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک بینڈٹ ہے جو ہمارا چھوڑی ہوا ہے اب اس کے بعد پر پوزشن آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے اس کے ساتھ صاحب ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں ہمیں امید ہے وہاں سے جو ڈریف آئے گا تو آپ کے سامنے ہوگا لگے جیسے وقت وہ ایک پاور ڈیویشن کے پاور ڈیویشن کے منسٹر ہیں اب میں ایک صوبے کا جو وزیراعلا مزید بران خان نے مجھے بنایا ہے میں وہ پوزشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیز جو کر رہا ہوں اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پاس پہ ہوا کس طرح ہوا جو ریزوریشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے تو آپ بھی دو چیزوں کو عدال خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے ملک کے ادارے ہماری مضبوطی کے لیے ہیں اور جسے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے نہیں ہماری سسٹم سے جنگ ہے ہماری شخصیت سے کسی کے کسی اگزام سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان دو چیزوں کو مبت میں اگر مکس ہے میر چیزوں سے نہ کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا ہم نے جو آگے بڑھنے اور وسائل کے حال نہیں کر لیں ہیں وہ مل بیٹھ گی ہوں گے اور وہ پوزیشن دو رہے ہیں ویڈ پرسیلیٹیز نہیں ہو رہے ہیں سلکر میں نے ارپاہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دور فاق اور آپ نے بھی مقامل کامی پرسیلیٹیز کیا سیاسی مقامل کامی آپ نے زیادہ کر رہے ہیں اسے کیا ہی ہی اور دیکھیں یہ دوسرے سیاسات ہے کہ کیا مولا فضل ربان سب سے بھی آپ کی مقامل کامل پہلی بات لاؤ انڈ آرڈر کی سیچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسان ہے ولو یہ پروینچل سٹیپ ایشو ہے لیکن فیڈل گورمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے تو جب ایک ایسی سیچویشن بن رہی تھی اس کو ریزولف کرنا بڑا ضروری تھا جہاں تک نہیں مولانا فضل ربان صاحب سے بات میرا ان کا کوئی پچیس سال کا تعلق میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق اور بہت اچھا تعلق تو مجھے نہیں سمجھا دی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ اگر میں انٹیرے منیسٹر بن گئے ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا ہوگا میرے ساتھ زادی طور پر تو ہے تو وہ انشاءاللہ تعلق رہے گا اس میں آپ کمیتے ہیں کمیتے ہیں دیکھیں گورنٹ کے پی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے پہلی بات دوسری بات ہے گورنٹ کے پی کا کوئی رول نہیں ہے آئینی طور پر اس کا رول ہے وہی چلے گا ان کا جو میرا جو ایک پشننگ ہے میری صوبے کی میری صوبائی حکومت کی یا فیڈر کے ساتھ میرے معاملات ہیں تو کیونکہ کوئی کام اس کا نہیں ہے تو میرا اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے یا اختلاف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیلوں کے اوپر کیونکہ وہ میری نہیں کرتا ان چیلوں کے اوپر باقی رہی سے کوئی چیز آتی ہے جس پر اس کا کوئی گردار ہو آبیسی جب میں بیٹے کو انشاءاللہ بیٹر ہوگا اللہ نے چاہتے ہوگا اسے بعد جانا خواہدے جانا خواہدے جانا خواہدے جانا خواہدے جانا خواہدے پہلی بات تو یہ ہے نا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جب میری ایک پولیٹیکل ایک تحریک ہے اس کے تو میں بھی بات کرتا ہوں ہمیشہ کرتا ہوں میرے خیال میری بات میرے فلور پہ کی ہوگی سب لیے شہد کسی اور نے نہ کی ہو یا بیسے کی ہوگی تو آپ دو چیزوں کو بس کر رہے ہیں ایک چیز ہے جو پولیٹیکل تحریک ہے ایک ہے ایمیسٹیٹیو 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 لی ظاہری بات ہے خانسہ نے مزیعالہ بنایا خانسہ اپنی حکومت بنائی گی صبح میں تو صبح کے مسائل صبح کے حکوم اس کے لئے جو بات چیز ہے وہ تو کرنی پڑے گی تو آپ پولیٹیکل کو اور اس کو ایمیسٹیٹیو واپس انٹو بس کر رہے ہیں میرے خواہ میں ٹھیک بھی